تم تو کہہ رہے تھے اسماعیل بیاں کہ لڑکے کی ماں نے تھی یہ با کو پسند کیا اس کی تو مزاج ہی نہیں مل رہا تھا برا نہ مانو تو میں ایک بات دوں ریان کی والدہ کا ربایا کبھی غراب مجھے یقین تھا تمہیں بھی آترات کو دین نہیں آرہی ہوگی مجھے پانے کی خوشی ہے ہی اتنی بڑی ایک بات سیسے بتا کیا تم اس وقت خود کو دنیا کی خوش کس پتری نرکی نہیں سمجھ ہو ریان میں پریشان ہوں ارے یار اب کیا ہو گیا کبھی تو خوش ہو لیا کرو آج ہماری زندگی کا اتنا امپورنٹ دن ہے اور تم آج کے دن بھی اداس ہوئی گئے میں میں مستانی کی وجہ سے پریشان ہوں کیوں؟ ان کی وجہ سے کیوں؟ کیونکہ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ وہ ہمارے رشتے سے راضی ہیں لیکن ان کو تو دیکھ کے ایسا لگا کہ وہ بلکو بھی خوش نہیں ہیں تو یہ تو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں انہوں نے ہاں میری عزت کی وجہ سے کیا برنا وہ تمہیں اپنی بہو بنانے کیلئے راضی نہیں تھی اچھا تو کھا بس کم برائے نامی سے ہی آج اپنا موٹ بھی کرکی دی طیب آپ میں اپنی ممی کا موٹ تمہارے حساب سے ٹیون نہیں کر سکتا تمہیں ان کے دن میں اپنی سوفٹ کارنڈر خود بنانے اور جس کے لئے تمہیں ہر وقت ایفرٹس کرنے ہی پڑھیں گی ایفرٹس کرو گی تو ہی تو ان کی گوڈ بکس پہا سکو گی ریان وہ مجھے ایکسپٹ تو کر لیں گی نا کیوں وہ ایکسپٹ نہیں کریں گی جب تم ان کا دل جیت لوگی تو لیکن تب تک تمہیں ان کی ہر بھلی اور بری سننی پڑے گی بلکہ میں تو تمہیں یہاں تک سمجھا رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں سے بھی کہو کہ ان کے ایٹیٹیوٹ کو اجنور کریں جس طرح آج بہمی کہہ رہی تھی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ نہیں کھانا پینا تم نے آگے سے فورس ہی نہیں کیا ہرے تو میں ایک دو دفعہ فورس کرتی ہیں پیار سے کچھ تا کچھ تا کچھ وہ لے ہی لیتی نہیں 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 سنو اتنے سارے لوگ بہتھے بے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں it's okay i understand پس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم یہ ایفرٹس بن مت کرتا کیونکہ تم ہوئی اتنی پیاری آج جی تو کل ممی تمہاری بات پانی جائیں گی تم سرچ کہہ رہے ہو ہم ایری بات پر ایکیل نہیں ہے تمہاری تو ہر باتیں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں تو بس اب صرف اچھی اچھی باتیں سوچیں کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں چھیک ہے اللہ حافظ